السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت عرصے سے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے پاس سوالات آ رہے ہیں کہ آپ الومناٹی پر بات کریں الومناٹی کو ایکسپوس کریں فری میسنز پر بات کریں الومناٹی پر آج بات کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک خلقی سی تمہید باندھنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ہر چیز کا الزام کسی نہ کسی کے سر دھرنا چاہتے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو کوئی تو اس کی وجہ ہوگا مسلمانوں میں انتشار پھیل رہا ہے تو کوئی تو اس کی وجہ ہوگی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ممبروں سے محرابوں سے سٹیجوں سے ہر چیز کا وبال یہود و ہنوز کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے گویا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ کوئی جس طرف بھی ہمیں چلائے چلنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے پاس عقلی کوئی نہیں ہے دوسری اس کا اگر آپ دوسرا زاویہ دیکھیں اگر آپ سارا کے سارا الزام غیروں پر ڈال دیں تو پھر ہم کیا ہیں کہ ہم عقل سے بلکل پیدل ہیں کہ جو ہمیں جس راہ پر ڈال دے ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں دوسر ہم پر ان سے تو بعد میں اعتراض کریں گے یہی حال جو ہے ان کانسپریسی تھیوریس کا بھی ہے جن کے گرد ہم رہتے ہیں جن کو ہم سچ مانتے ہیں اور جب تک کوئی مسالہ نہ ہونا تو خبر میں مزہ نہیں آتا یہ زندگی کا سٹائل ہے ہماری میں اگر کوئی بیان کروں کسی ٹاپک پر اور اس میں اگر مرچ مسالہ نہ ڈالوں نا ٹائٹل پہ تو لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا آپ نے بات کی تھی اس پر لیکن اگر میں مرچ مسالہ ڈال دوں کچھ جھوٹ سچ ملا دوں تو پھر سب دیکھتے ہیں سب پسند بھی کرتے ہیں عجیب دور ہے کہ آپ کو صحیح بات بتانے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے یا صحیح بات بتانے کے لیے بھی ایسی باتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ لوگ آئیں جسے اور ان کی زبان میں آم زبان میں کہتے ہیں جی آپ کی ویڈیوز میں کلک بیٹ نہیں ہوتا آپ ایسی باتیں نہیں لگاتے اپنے ٹائٹل کے اوپر جس کے وقت سے لوگ آئیں اور دیکھیں انہیں کہ میں جھوٹ کا سہارا الٹی سیدھی باتیں کسی کے بارے میں لکھ دی تو لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اورے اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں پھر لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں عجیب طور ہے بارال بات کرتے ہیں علومناٹی پر کہ علومناٹی ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اس میں سچائی کتنی ہے اور اس کے پیچھے جو یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا چینلز بھرے پڑے ہیں ملینز میں ان کے ویوز ہیں اور سب کونسپریسی تھیوری کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ الزام اس پہ الزام دجالی فتنہ اور یہ اور وہ اور سارا کچھ تو ایک لمحے کو بندہ آنکھیں بند کر کے ذرا سوچے کہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں بھئی مجھے تو اللہ تعالی نے حکم دیا امر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر سچائی کا ساتھ دوں حق کا ساتھ دوں اس کو پھیلاؤں اور برائی سے روکوں اور رکوں رکوں اور رکوں میں تو نہیں کر رہا میں تو صرف شور کر رہا ہوں شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا نہ کوئی شیر ہے نہ کچھ بھی ہے بس شور کر رہا ہوں اور میں کیوں شور کر رہا ہوں شیر آ گیا اور کوئی پوچھے کہ بھائی تم نے دیکھا ہے میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا پڑوسی کہہ رہا تھا شیر آ گیا ہے اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے میرا پڑوسی کہہ رہا تھا شیر آ گیا ہے تو خدا کے لیے انس کونسپریسی تھیوریس کی دنیا سے باہر نکلیں یہی حال ہمارے میڈیا کا بھی ہے کوئی کہتا ہے جی میری اڑتی چڑیا نے مجھے خبر دی تمہاری اڑتی چڑیا کون ہے بھائی یہ چڑیا کی خبر ہے یہ اندر کی خبر ہے باتیں ہوتی رہتی ہیں لوگ کہتے ہیں سبان اللہ کیا بات لے کر آئے ہیں آپ اینیو علومناٹی کی تاریخ دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ علومناٹی کی حقیقت کیا ہے عموماً اس چیز کو یوں پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ علومناٹی دنیا کے طاقت ور افراد کا خفیہ گروہ ہے ایک ایسا سازشی نظریہ جو دنیا پر چھا گیا ہے اس سازشی نظریے کے مطابق علومناٹی دنیا کے تمام تر کاموں کو کنٹرول کرنے والا طاقت ور ترین افراد کا وہ گروہ ہے جو خفیہ طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس گروہ کا مقصد دنیا کا نیا نظام قائم کرنا یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو عموماً سننے میں ملتی ہیں اگر آپ اس دیفنیشن پر ایک لمحے کو غور کریں تو سب کچھ اتنا مبہم ہے سب کچھ اتنا چھپا ہوا ہے تو اے بتانے والے تجھے کس نے بتایا جو تھوڑی سے سدبت رکھنے والے پڑے لکھے لوگ ہیں جو لوگوں کو بیوقوف نہیں بنانا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس فرضی کہانی کا آغاز سن نائنٹین سکسٹی کہ ایک دلچسپ خیال پر مبنی فکشن سے ہوا تھا فکشن آپ نے فکشن نان فکشن کا نام سنا ہے انگریزی اگر آپ کتابیں پڑھتے ہوں یا آپ اردو بھی پڑھتے ہوں بنائیوی چیزیں فکشن جیسے ہیری پوٹر منگھڑت بنائیوی چیزیں جب کئی لوگوں نے اس خفیہ سوسائیٹی کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کی تو وہ اپنے آپ کو جدید دور کے جرمنی میں پانے لگے جہاں آرڈر آف الومناٹی کا قیام ہوا تھا یہ سن سیونٹین سیونٹی سکس میں بویریہ کی ریاست کے رہنے والے دانشوروں کی خفیہ سوسائیٹی تھی جس کا مقصد پوشیدہ طور پر مل جل کر عام لوگوں کی روز برہ زندگیوں پر مذہب اور اشرافیہ کے تسلط کے خلاف مزاہمت کرنا تھا ان میں اس وقت کے کئی نامور ترقی پسند بھی شامل تھے تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو قدامت پسند اور مسیحی ناقدین نے فری میسنس نامی تنظیم کی طرح غیر قانونی قرار دلوا دیا اور اس طرح اس گروہ کا وجود ختم ہو گیا سیونٹین سیونٹی سکس میں یہ مورز وجود میں آنے والی جس سے بہت سارے لوگ الومناٹی کو جوڑتے ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی سن نائنٹین سکسٹی انیس ساٹھ تک یہ معاملہ ایسا ہی تھا براڈکاسٹر ڈیویڈ برامویل جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس فرضی قصے کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں صرف کی انہوں نے اس کو یوں اوپن کیا کہ ہم جس الومناٹی کے بارے میں آج جانتے ہیں اس کا بویریا کے اس خفیہ سوسائیٹی سے قطعی کوئی تعلق نہیں جس کے ساتھ اسے جوڑا جاتا ہے حقیقت میں آج کی جدید دور میں اس فرضی قصے کی دوبارہ سے بے بنیاد مقبولیت کی وجہ آج کی زمانے کا کاؤنٹر کلچر جس میں لس ڈی جیسی منشیات کی استعمال کرنے کا جنون اور مچرقی ممالک کے فلسفوں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی شامل ہیں اس قصے کا اس دور میں آخاز سمر آف لوئی کہلانے والے ہپی اجتماع اور ہپی طرز حیات سے ہوا جب چھوٹی سی کتاب کہیں سے سامنے آئی جس کا لاتینی یعنی لاتن لینگویج میں عنوان تھا پرنسیپیا ڈسکورڈیا قصہ مختصر یہ کتاب ایک مزاہی عقیدے ڈسکورڈین ڈسکورڈینزم جس کو آپ کہتے ہیں جسے اردو میں ٹرانسلیشن کرے تو نا اتفاقیات اس کا مطلب نکلتا ہے کہ ایک مزاہیہ مقدس کتاب تھی یہ چند منچل انتشار پسند اور مفکروں کے دماغ کی اختیراتی تاکہ پڑھنے والے افرا تفریقی ڈیوی ایرس کی پرستش کریں نا اتفاقیات ایک ایسی تحریک تھی جس کا مقصد سیول نافرمانی کی حوصلہ افضائی تھٹے بازی عملی مزاق اور افوائیں پھیلانا تھا یہ کتاب ثقافتی زد کے تجسس سے زیادہ حیثیت کبھی حاصل نہیں کر سکی مگر اس کی ایک عقیدے کو مصنف رابرٹ انٹون ویلسن نے عمر کر دیا اس عقیدے کے مطابق اس نویت کی تخریب کارسر گرمیا سماجی تبدیلیاں لاسکتی ہیں اور افراد کو سوالات اٹھانے پر مجبور کر سکتی ہیں برامویل کے مطابق ویلسن اور پرنسیپیا ڈسکارڈیا کے ایک مصنف کیری فارن نے تیہ کیا کہ چونکہ دنیا میں مطلق العنانیت سختی اور کنٹرول میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اس لیے وہ معاشرے کو جھٹکا دینے کے لیے افراد تفریح پھیلائیں گے اور اس مقصد کے حصول کا طریقہ غلط اطلاعات پھیلانا تھا تمام ذرائع و شمول ثقافتی زد اور میڈیا کے ذریعے غلط اطلاعات پھیلائی جائیں اور انہوں نے سوچا کہ وہ ابتدائی طور پر یہ کام الومناٹی کے مطالق کہانیاں بنا کر پیش کریں گے اس زمانے میں ویلسن مردوں کے ایک جنسی میکزین پلے بوئی کے لیے کام کیا کرتے تھے انہوں نے ان کے ساتھی تھارنیلی نے اس خفیہ تنظیم الومناٹی کے بارے میں قارین کے ناموں سے جالی خط لکھنے شروع کیے پھر انہوں نے پہلے بھیجے ہوئے خطوط کی تردید کے لیے مدی مزید خطوط بھیجنے شروع کر دیئے برامویل کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کار فرما تھا کہ اگر آپ ایک کہانی کے بارے میں بڑی تعداد میں متضاد معلومات پھیلانا شروع کر دیں تو لوگ اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیں گے اور سوچیں گے ایک منٹ یہ معلومات مجھے جس انداز میں ملی ہیں کیا میں ان پر بھروسہ کر سکتا ہوں یہ لوگوں کو افسانوں کی حقائق افسانوی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حقائق کو ان کو بنا کر ان کی طرف متوجہ کرنے کا ایک طریقہ تھا اور یہ حقیقتیں یوں ظاہر کرتا تھا بلکہ افسانوں کو حقیقت بنا کر یوں ظاہر کرتا تھا اور اس انداز میں انہیں بیان کرتا تھا کہ لوگوں کو ایک امید بن جاتی تھی اور لوگ اس سے جڑ جاتے تھے الومناٹی کی فرضی داستان سے جڑی افراد تفری دنیا کے ہر کونے تک پھیل گئی ویلسن اور پلے بوئی کے ایک اور مصنف نے دی الومناٹس ٹریالوجی لکھ ڈالی جس میں ایک امریکی آنجہانی صدر جان آف کینیڈی کہ قتل جیسے واقعات پر پردہ ڈالنے کی ذمہ داری بھی الومناٹی کے سر تھوپ دی گئی یہ کتاب حیران کن حد تک کامیاب اور مقبول عام ہوئی کہ لیورپول میں اس پر ایک ڈراما بھی پیش کیا گیا جس کے ذریعے برطانیہ کے دو اداکاروں ملنگی اور جم برادن بینڈ کے کیریئر کا آغاز ہوا برطانوی الیکٹرونک بینڈ دی کل ایف اپنے آپ کو قدیم قابل جواز مومو بھی کہتے ہیں یہ نام نہ اتفاقیات کا عقیدہ رکھنے والوں کے اس بینڈ سے لیا گیا جو افراد تفریق عقیدے سے متاثر ہو کر ویلسن کی کتابوں میں الومناٹی میں شامل ہو جاتے ہیں پھر الومناٹی کی کرداروں پر مبنی ایک تاش کا کھیل نائنٹین سیونٹی فائیو میں ظاہر ہوتا ہے جو اس پوری نسل کے ذہن پر پرسرار خفیہ سوسائیٹی کے دنیا کی نقوش بٹھا دیتا ہے آج یہ دنیا کے سب سے زیادہ مانے جانے والے سازشی نظریات میں سے ایک ہے یہاں تک کہ بڑی بڑی سیلیبرٹیز مثلا جے زی اور بیانسے نے بھی اس گروپ کی علامات کو اپنایا ہے اور اپنے کانسرٹس میں اپنے ہاتھ سے الومناٹی کے تکون منانے کا بھی ایک رواج عام کیا ہے یہ شاید بڑی انتہائی عجیب قسم کا اشتعال انگیز جذبادی لمحہ ہوتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جالی ہے جو کہ نائد تفاقیات کے عقیدے کے حامیوں کا اصل مقصد سن سکسٹی کی دہائی کے زمانے کی محدود اور مختصر تبعاتی ثقافت آج کی عالمگیریت کے دور میں شاید بہت ہی قدیم زمانے کی بات لگتی ہے اور یہ بات بلا تردید کہی جا سکتی ہے کہ آج کے دور میں الومناٹی کی افواہوں کی تھیوری جو شہرت ملی ہے اس کی وجہ انٹرنیٹ پر مختلف پلیٹ فارمز اس میں یوٹیوب پر موجود بے تہاشا ویڈیوز اور ان کی سورسز میں موجود وہ ویب سائٹس جن کا وہ سہارہ لیتے ہیں پر نام نہیں بتاتے دیکھیں نا الومناٹی کی کتنی ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں پر ان میں سے ایک ویڈیو بھی ریفرنس پروائیٹ نہیں کرتی صرف انفرمیشن دیتی ہے اور لوگ اس انفرمیشن کو بغیر ریفرنس کے اس لیے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن مرچ مسالے خوف زدہ رہنے والے اور اسی طرح کی معلومات کو بغیر جانچ پڑتال کے قبول کرنا چاہتے ہیں صرف اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے نام دیے جاتے ہیں ان ناموں کو بعض حالات سے جوڑا جاتا ہے اور ان حقائق کو ایک فرضی الومناٹی سے جوڑ دیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ کھیل تماشا دنیا میں چند لوگ کر رہے ہیں لیکن ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو کہ سازشی نصریات سے بھری ہوئی ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اس دور میں سازشی نظریات کے ماننے والے بھی بہت ہیں 2015 میں سیاسی علوم کے ماہرین نے دریافت کیا کہ امریکہ کی آدھی آبادی نصف آبادی کم سے کم ایک نہ ایک سازشی نظریہ کی ضرور تائید کرتی ہے اب بات کرتے ہیں انگلیئر رسکن یونیورسٹی کے ماہر سماجی نفسیات پروفیسر ویرن سوامی کی وہ کہتے ہیں سازشی نظریات کو ماننے والوں کا کوئی مخصوص شخصی خاکہ نہیں ہوتا اس بارے میں کئی آ رہا ہیں کہ لوگ سازشی نظریات کو کیوں مانتے ہیں اور ضروری نہیں ایک دوسرے کی نفی کرتی ہوں اس لئے اس کی سازہ ترین وضاحت یہ ہے کہ جو لوگ ان سازشی نظریات کو درست تسلیم کرتے ہیں وہ ایک لحاظ سے کسی نہ کسی ذہنی بیماری کے شکار ہوتا ہے اس موضوع کے دیگر ماہرین ان سازشی نظریات کے بارے میں ایک اور نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریات ان معاملات کے بارے میں ایک علمی وضاحت دے سکتے ہیں جو ہمارے لئے سمجھنا مشکل ہوتی ہے یا جن سے ہماری عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سوامی کہتے ہیں کہ یہ سازشی نظریات ہمیں ایک سادہ سی وضاحت مہیا کر دیتے ہیں سوامی نے 2016 میں ایک تحقیق کیتی جسے معلوم ہوا تھا کہ جو لوگ سازشی نظریات پر یقین کرتے ہیں وہ سازشی نظریات پر یقین نہ رکھنے والوں کی نسبت زیادہ ذہنی تناؤں کے شکار ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ذہنی تناؤں اچھا لگتا ہے وہ کلیر مائنڈ نہیں رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے جن ہوتی ہے اگر ان کا مائنڈ کلیر ہو دیگر وائرین علوم میں نفسیات بھی گزشتہ برس میں یہی دریافت کر چکے ہیں کہ عالی تعلیمی آفتہ لوگ سازشی نظریات پر یقین کرنے کا امکان ان میں کم ہوتا ہے تو تعلیم آپ میں شعور پیدا کرتی ہے اور تعلیم کا مطلب پلیس ڈگریز نہیں ہے ایسے بہت سارے ڈگری ہولڈرز کو میں جانتا ہوں جن میں کک تعلیم نہیں ہے تربیت نہیں ہے فہم و فراست نہیں ہے صرف ڈگریہ ہیں پر اندر غلازت ہے اندر گمراہی ہے اندر اندھیرہ ہے تو تعلیم نے شعور نہیں دیا انہیں یہ صورتحال جدید امریکہ کے ایک تاریخ منظر کشی کرتی ہے کہ اتنی زیادہ ترقی آفتہ ہونے کے باوجود آدھی آبادی کسی نہ کسی سازش کو سچ مانتی ہے تو سوچیں باقی دنیا کا کیا حال ہوگا خاص طور پر جنوبی ایشیا میں سازشی نظریات تو اب حکومتوں کے ہاتھ میں اپنی عوام کو کنٹرول کرنے کے آلہ اکار بنے ہوئے ہیں مغرب میں یہ معاملہ بلکل ذرا برعکس نظر آتا ہے لیکن یہاں ان لوگوں کا موضوع بنتے ہیں یہ چیزیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا اور ان کے لیے اپنے آپ کو بے اختیار سمجھنے کی وہ سوچ ہوتی ہے جن کی وجہ سے وہ یہ سازشی نظریات قبول کرتے ہیں جن کی بدولت وہ حکومت کو چیلنج کرتے ہیں جیسا کہ پاسٹ میں دیکھا گیا اگر لوگ بے اختیار محسوس کرتے ہیں تو سازشی نظریات انصاف کی خاطر اہچجاجی تحریک کی داق بیل ڈال سکتے ہیں اور لوگوں کو سوالات اٹھانے کا جواز فرام کر سکتے ہیں اب جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ سیاستدان خاص طور پر امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم نے عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے سازشی نظریات کو استعمال کرنا شروع کر دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے الیکشن میں دوہزار سولہ میں بھی یہی ہوا اور دوہزار بیس میں بھی یعنی دوہزار پندرہ میں جب الیکشن کیمپینز چل رہے تھے دوہزار سولہ کی صدارت کے لیے اور پھر دوہزار بیس میں جو الیکشن کیمپینز چلتے ہیں دوہزار اکیس میں تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ پندرہ سولہ اور پھر یہ سارے چار سال ڈانلڈ ٹرم صاحب کے اور ابھی جو الیکشن کیمپینز چلے ہیں اس میں ان تمام معاملات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر انہوں نے سازشی نظریات سامنے رکھے اور لوگوں نے قبول کی امریکہ کے جو فورٹی ففت صدر تھے ڈانلڈ ٹرم سے پہلے براک اوباما ان کی جائے پیدائش کو لے کر ایک تنازیہ اٹھا دینا ان پر الزامات پہ الزامات لگانا کہ اپنی پیدائش کو پروف کرو کہ امریکہ میں ہوئی تھی ایک عجیب چیز میں لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا اچھا اب کچھ اور باتیں دیکھ لیتے ہیں اب اگر ماہرین سے پوچھا یہ جائے بلکہ پوچھا گیا بھی ہے کہ ان کی رائے میں کیا ان سازشی نظریات کا استعمال طویل مدت میں طرز سیاست کو متاثر کرے گا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر لوگ سازشی نظریات پر یقین کریں گے تو وہ مرکزی دھارے کی سیاست میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں گے وہ نسل پرستی غیر ملکیوں سے نفرت اور انتہا پسندی جیسے خیالات میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دیں گے اور آپ یہی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جو مین ٹاپکس ہیں مین مددیں ہیں مین چیزیں ہیں جن کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ان کو چھوڑ کے لوگ مایکروسکوپکلی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سیاستدان اپنے چار پانس سال کی حکومت کے نکال دیتے ہیں اور لوگوں کو مختلف پلات فارم سے نسل پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے تمہاری نسل اس سے عالی ہے تم اس سے انچے ہو تمہاری نسل تمہارا گھرانا تمہاری کاسٹ غیر ملکیوں سے نفرت کرو وہ آ رہے ہیں تمہاری چیزیں لے رہے ہیں تمہارے اندر انتشار پھیل آ رہے ہیں انتہا پسندی کو عام کیا جا رہا ہے یہ تمام بائی پروڈکٹس ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے سازشی چیزوں کو حقیقت سمجھ لیا ہے اب دیکھیں نا ٹرم صاحب نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی نمائندگی کریں خاص کر ان علاقوں کے لوگوں کی جو کبھی امریکی معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہوتے تھے یہ ریاستیں رسٹ بیلٹ کہلاتی ہیں جن کی صلاحاتیں زوال کی شکار ہیں تاہم بجائے اس کے کہ امریکی عوام یہ سمجھتے کہ وہ اپنے جیسے غیر سیاست دھان نمائندے کی وجہ سے ایوان آئے اقتدار میں بہتر اور موثر نمائندگی رکھتے ہیں اور نظریاتی طور وہ اپنے آپ کو کم بے اختیار محسوس کرتے اور سازشی نظریات کے کم شکار بنتے مگر اب حقیقت میں نظری آ رہا ہے کہ پہلے ان کی نسبت زیادہ امریکیوں کے علومناٹی جیسی کھانیوں کو ماننے کی امکانات بڑھ گئے ہیں ڈیوڈ برامویل کہتے ہیں کہ اگر ویلسن آج زندہ ہوتے تو وہ کچھ تو خوش ہوتے اور کچھ صدمے میں ہوتے سن سکسٹی کی دہائی میں انہوں نے سوچا تھا کہ یہ ثقافت بہت زیادہ گھوٹن پیدا کر رہی ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہر شے بہت ڈھیلی ہے ہر شے بکھر رہی ہے اگر لوگ جالی خبروں اور پروپیگنڈے کے خلاف جنگ کریں تو شاید نسبتاً زیادہ اس تحکام آ سکے ہم اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ سوشل میڈیا کس طرح ایسی کہانیاں پیش کر رہا ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے جو میں نے بھی غور کیا اپنے چینل پر سپیشلی کہ اگر میں علم بانٹو تو لوگ علم کے متلاشی بہت کم ہیں جنہیں علم چاہیے وہ بہت کم ہیں اور جن کو تفریح چاہیے دین میں بھی تفریح چاہیے وہ بہت زیادہ ہیں اگر میں ایسے خاکے بنانا شروع کر دوں کہ ہر ویڈیو میں کسی نہ کسی پہ تنقید کروں کسی نہ کسی کی کتاب اٹھاؤں اس میں سے ایک جملہ نکالوں اس کے اوپر پھر ایک کلک بیٹ بناوں اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اوہ ایک سمندر امٹتا چلا آئے گا لیکن اگر وہی بات صحیح انداز میں پیش کی جائے تو لوگ اسے سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے مجھے تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے بہت سارے لوگوں کو دوسرے لوگوں میں زیادہ دلچسپی ہے وہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لوگوں کے بارے میں اچھی نہیں بری چیزیں جاننا چاہتے ہیں وہ سپائس خبریں چاہتے ہیں وہ کسی پر کیچڑ اچھلتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یہ ان کے اندر کی نفس کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں لوگوں کا کیچڑ ہم دیکھیں لوگوں کی بریک اپس لوگوں کی ڈیورسز لوگوں کی شادیاں لوگوں کے گھر یہ لوگوں میں اتنا مصروف ہیں کہ اپنی ذات پر ان کی نظر نہیں ہے تو اپنی ذات کے لئے علم کیا حاصل کریں گے اس کا آپ دیکھیں اثر دین میں بھی ہے لوگ قرآن کریم کھولتے ہیں لوگوں سے جھگڑے کرنے کے لئے لوگوں کو غلط پروف کرنے کے لئے حدیث کی کتابیں کھولتے ہیں لوگوں کو غلط پروف کرنے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے نہیں کھولتے عجیب دور ہے مناظروں کے لئے کتابیں کھلتی ہیں علم کے لئے نہیں کھلتی ہیں حالانکہ یہ کتابیں علم کے لیے محبت سے لکھی گئی تھی جب چیزوں کو استعمال کا ڈھنگ بدل جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کا کیا مزاج ہے پر الحمدللہ سممہ الحمدللہ مجھے ابھی بھی ہوپ ہے کہ وہ لوگ آج بھی موجود ہیں جو علم کے متلاشی ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میں جب کتب کے زخائر کو دیکھتا ہوں اور یہی وجہ تھی میرے اس پلاتفارم پر آنے کی اور آپ سے بات کرنے کی اور آپ کا شکر گزاروں ان لوگوں کا جو سنتے ہیں اور سراتے بھی ہیں اور اس کو آگے پھیلانے میں کوشہ بھی ہے مدد بھی کرتے ہیں تاکہ علم عام ہو کہ اتنا علم ہے دوسری چیزوں کے لیے تو فرصت ہی نہیں ہے اتنا علم ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا علم ہے اگر آپ اس علم کو صرف حاصل کرنے بیٹھیں تو آپ کو کسی اور کام کے لیے فرصت ہی نہیں ہوگی اتنا علم ہے ساری زندگی گزر جائے گی وہ علم نہیں ختم ہوگا اتنا علم ہے لیکن آپ محنت تو کریں ان کونسپریسی تھیوریز سے باہر تو آئیں بہرحال آپ کے بیس پچیس منٹ لے لیے آپ نے دے دی آپ کا شکر گزاروں کوشش میری یہ تھی کہ میں حقائق پر سے پردہ اٹھاؤں اور کوشش یہ کروں کہ لوگ جن قصے کہانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے باہر نکلیں تھوڑا ہوش اور حواس کے ناخن لیں لوگوں کو اوپر بلیم کرنا چھوڑ دیں انٹرنیٹ پر بحثوں عوام میں تائید اور انسانی تخیل کی کھلی آزادی کے باوجود ہو سکتا ہے کہ آج سچ کے متلاشی اور حقائق کی جانچ پرطال کرنے والے علوم ناٹی جیسی فرضی داستانوں کو ہمیشہ کے لئے رد کرتے ہیں ایک ناقابل احتساب اور خفیہ اشرافیہ کا تصور ان لوگوں کے ذہن پر ضرور حاوی ہو سکتا ہے جو خود کو کمزور اور پسماندہ تصور کرتے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا نماز کی پابندی کیجئے گا قرآن شریف ماہ ترجمہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کو اپنے معمول میں شامل کیجئے علم حاصل کیجئے اور بیکار کی چیزوں سے بچئے بیکار فضول لوگوں سے بیکار فضول صحبتوں سے بچئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں